تو دوستو آج کی بری خبر مکھے تارہ سمچار لے کیا آپ کے لئے چلی فارفر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فارفر چینل سبسکرائب کردے لائک کردے شئر کردے تاکہ اسی تاری خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بری خبر دلی ہائی کورٹ سے چراک پاسپان کو تگرہ جھٹکا لگا ہے چاچا پشروپتی کمار پارس کو لوگ صبح میں لوگ جن شکتی پارٹی کا نیتہ بنانے کی لوگ صبح ادکچ کے فیصلے کے خلاف داخل یاچکا کو ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ہے لوچپا پر دعوے داری جتاتے ہوئے چراک پاسپان نے لوگ صبح ادکچ اوم بیڈلا کے فیصلے کو چنوتی دیتے ہوئے اسے رد کرنے کی مانگ کی تھی آپ کو بتا دے کہ جشتیس ریکہ پلی نے سنوائی کہ دوران یاچکا کو آدھار ہنگ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں کوئی دم نظر نہیں آ رہا ہے نیالے اس معاملے میں یاچکا کرتا سانسٹ چراک پاسپان پر جرمانہ لگانا چاہتی تھی لیکن بعد میں ان کے وکیل کے آگرہ پر ایسا نہیں کیا گیا اور اتر پردیس میں بلوگ پر مخچنوں کے نمانکن کے دوران ہوئی ہنسہ کو لے کر یوگی عدیتنات سرکار پر کانگریس حملہ ور ہے کانگریس نیتر راہول گاندی اور پرینکا گاندی وارڈرہ نے بلوگ پر مخچنوں کے نمانکن کے دوران ہوئی ہنسہ کو لے کر شنیوار کو راجی کے بھارتی انتہ پارٹی کے سرکار پر نشانہ سادھا ہے راہول گاندی نے یوگی سرکار پر تنج کسٹی ہوئے کہا ہے کہ اتر پردیس میں ہنسہ کا نام بدل کر ماسٹر اسٹروک رکھ دیا گیا ہے پانچوی بری یہ خبر سمال آجری پارٹی کے راشتر داخلے شیادو نے کہا ہے کہ سرکاری مشنیری کے بل پر بلوگ پر مخ پدو پر جبرن قبضہ کیا جانا جنادش کا اپمان ہے آپ کا بتا دیں کہ ستہ کے سیوک سے بھاچپر نے اپنے پکچ میں مدان کرائے ہیں ایسا اخریش شیادو نے آروپ لگائے ہیں انہوں نے ساتھی یہ بھی کہا ہے کہ چناؤں کو بھاچپر سرکار نے ید بھومی میں تبدیل کر دیا اخریش شیادو نے شنیوار کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ یو پی کے الگ الگ زیلوں میں بلوگ پر مخ پرتیاشیوں اور چھتر پنچائے صدرسیوں کو کھلے آم اپرن کیا گیا دھاندلی کا ایروت کرنے پر اتپیرن ہو رہا ہے سبھی قاغذ پورے ہونے کے باوجود بھی مدان سے ونچت کرتے ہوئے دھمکی دی گئی تو وہیں بستی سپاہ زلائے دکس کے گھر چھاپا مارا گیا ان نو میں سیڈیوں نے پترکاروں کو بہرمی سے پیٹا تو وہیں اٹاوا میں پولیس ادھیکاری کو بھاج پائیوں نے پیٹ دیا ہے اخلیش شادم نے کہا ہے کہ یو پی کے ساگ کو خراب کرنے کی ذمہ دار بھاج پاس سرکار ہے اب کانگریس نیتر راہول گاندی نے سی این جی کے داموں میں اضافہ کو لے کر تنجھ کسا ہے راہول گاندی نے شکروبار کو کین سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ مہنگائی اور وکاس جاری ہے جس کے کارن اچھے دن دیش پر بھاری ہے آپ کو بتا دے کہ راہول گاندی نے سی این جی کے داموں میں وردی کا علیہ کرتے ہوئے ٹوئٹ کیا ہے ٹوئٹ میں انہوں نے لکھایا ہے کہ مہنگائی کا وکاس جاری ہے اچھے دن دیش پر بھاری ہے پردھار منتری کی بس میتروں کی جواب داری ہے آپ کو بتا دے کہ پیٹرول دیزل کے قیمتوں میں ریکوڈ وردی کے بیچ دلی سمیت آس پاس کے شہروں میں گرووار کو سی این جی بھی مہنگی ہو گئی ہے لاغت بڑھنے کے قارن سی این جی کے قیمتیں بڑھائی گئی ہے اتر پردیس میں بلوک پرمکوں کے چناؤں میں بھی بی جی پی نے اپنا پرچم لہڑایا ہے بلوک پرمک چناؤں میں پارٹی کے شاندار پردشن پر پردھار منتی نرین مودی نے سبھی کاریکرطاؤں کو بدھائی دی ہے آپ کو بتا دے کہ راج میں 825 سیٹوں میں سے 735 سیٹ پر بی جی پی نے بلوک پرمک کے پرتیاشی دیئے تھے اس میں سے 635 سیٹوں پر بھاچپا کے پرتیاشی جیت گئے ہیں کچھ سیٹوں پر سمارادی پارٹی کے امیدوار بھی بی جی ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ یوپی میں ایک پر پردھار پردشن پر پردھار منتی نرین مودی نے ٹویٹ کر لکھا ہے کہ اتر پردیس میں بلوک پرمکوں کے چناؤں میں بھی بی جی پی نے اپنا پرچم لہڑایا ہے سرکار کے نیتیوں اور جنہیت کی یوجناؤں سے جنتہ کو لاب مل رہا ہے پردیش میں کروڑنا کیسز میں گراوٹ کے ساتھ الگ الگ راجو میں اسکول اور کالیج کھولنے کے تیاری ہونے لگی ہے شکروار کو ہڑیانے کے شکشہ منتری نے اسکول لے کر بیان چاری کیا ہے وہیں گجرات میں 15 جولائی کے بعد اس کی تیاری ہو رہی ہے غور طلبے کی بیہار میں بھی اسکول کھولنے کی تیاریاں چل رہی ہے اسی بیچ آپ کو بتا دے کہ سمچار ایجنسی این آئی کے مطابق ہڑیانے کے شکشہ منتری نے نو سے باروی تک کے سکول کھولنے کی بات کہی ہے اس کے مطابق سولہ جولائی سے چھاتروں کو سکول بڑایا جا سکتا ہے حالانکہ اس دوران شوشل ڈسٹینسنگ کا فالت انہی بارے رہے گا دلی کے مکہ منتری اروند کے جیوال نے انہے راجو میں بھی عام آدمی پارٹی کے وستار کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے اگلے سال جن راجو میں چناؤ ہونے والے ہیں وہاں کے لیے انہوں نے چناؤی وعدے کرنے بھی شروع کر دی ہیں اسی کڑی میں اروند کے جیوال نے اترہ کھنڈ میں بجلی کو لے کر ٹویٹ کیا وہیں کس دیر بادی اترہ کھنڈ کے مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامین کے جیوال کے ٹویٹ پر جواب دیتے ہوئے اسے چناؤی ایجنڈا بتایا ہے آپ کو بتا دے کہ عام آدمی پارٹی کے راشتر سنیوجک اروند کے جیوال رہیوار کو دہرہ دن کے یادرہ کریں گے پارٹی نے راج میں اگلے سال ہونے والے ویدھان سبا چناؤں میں لڑنے کا فیصلہ کیا ہے پردیس ویدھان سبا چناؤں دو ہزار بائیس کلے کا سیاسی سرگڑنیاں شروع ہو گئی ہے یوپی چناؤں میں سعود دین اویسی کی پارٹی آر آل انڈیا مجل سے اتحاد المسلمین کے انٹری نے سیاسی کھلبلی آر بڑھا دیا ہے سعود دین اویسی کی پارٹی کے اور سے ایک ویڈیو زاری کیا گیا جس میں اویسی کہہ رہے ہیں کہ یوگی ادیتنات کو دوبارہ اتر پردیس کا مکھ منتری نہیں بننے دیں گے اب سعود دین اویسی کے اس چیلنج پر یوپی کے مکھ منتری یوگی ادیتنات نے دو ہزار بائیس میں پردیس میں بیجے پی کی سرکار بننے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ان کا چالنج سوکار کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سمچار انسی اے نائے کے مطابق مکھ منتری یوگی ادیتنات نے کہا ہے کہ سعود دین اویسی ہمارے دیش کے ایک بڑی نیتہ ہے اگر انہوں نے بیجے پی کو دو ہزار بائیس کے ویڈان سبا چنو کیلئے چنوٹی دی ہے تو بیجے پی کے کارکارتا ان کی چنوٹی کو سوکار کرتے ہیں مقابلہ ہوگا تو ان بیواؤں سے ہوگا جس کی حکومت نے ان کو بیوہ بنا دیا کوویڈ کے سیکنڈ ویو میں ان بچوں سے ہوگا جو یتیم ہو گئے جو بیجے پی کی سرکار نے ان کے ماباپ کو بچانے کا کام نہیں کیا تو اتر پردیش میں یوگی سرکار کا مقابلہ ان یتیموں سے ہوگا جن کو اس حکومت یتیم بنا دیا اتر پردیش میں یوگی اور بیجے پی کا مقابلہ ہوگا ان نوجوانوں کے ساتھ جن کو سارے چار ساتھ نے بیروہ گاری ان کا مقدر بنا کر رکھ دیا آج بیجے پی کا مقابلہ ان تمام لوگوں سے ہوگا یہ میڈیا یہ چاہتا ہے کہ اسد الدین ویسی کی شخصیت کو سامنے رکھ کر یوگی کا مقابلہ کیا جائے اسد الدین ویسی ایک شخص کا نام نہیں ہے اسد الدین ویسی کی زمان ان بیواؤں کے لئے انصاف کے لئے اٹھے گی اسد الدین ویسی کی زمان ان بچوں کو جن کو یتیم بنا دیا گیا ان یتیموں کے انصاف کے لئے اٹھے گی اسد الدین ویسی کی آباد ایک شخص کا نام نہیں ہے بلکہ ان غیور نوجوانوں کے احسابوں کو ان کی امیدوں کو پورا کرنے کا نام منلس اتحاد اور مسلمین ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں حمد اور حاصلے کو پلند رکھئے اور منلس کا ساتھ کیئے دردے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ آنکر مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ منلس کو ڈیوائن کرتی ہے بتاؤ میں دوہزار چھوڑا اور انیس کا پارلیمنٹ کلیکشن نہیں لاؤ تم منرندر موڑی کو نہیں عراسکے تو ناکامی اور ناہلی تم میں ہے ہم تم سے کہنا چاہتے کہ سنکل پھورچے کا حصہ بنا اور انسان رہنان اتر پردیش میں یوگی اور بی جے بھی حکومت کم سکت دیں گے میرے آپ سے مزانی شاہ متحد رہیے منلس کو مضبوط کریے اور جو میمار آپ کے سامنے ہوگا اس کو کامیات کریے میں آخر میں آپ سے ایک اور اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں کتنوں نے ویکسینیشن لیا ہے کوویڈ کا آپ دھائیے ایک لیا یا دونیا آپ نے یہی تو مسئلہ ہے یوگی ادھتنال سے دو ویکسین دے جائے اتر پردیش میں صرف تین فیصد لوگوں کو دو ویکسین لگائے ہم یوگی ادھتنال سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے ویکسین دلائیے اتر پردیش کی جنتہ کی جان بچائیے پہلے آپ کی ناکامیوں اور ناہلے کی وجہ سے دانکھوں لوگوں کی بات ہو گئی اتر پردیش کی سرکار اور اتر پردیش کی جنتہ سے اپیل کریں گے کہ ویکسین لیجئے اور اپنی جان کو بچائیے اور مندنس کو اور سنکر پورچا کو مضبوط کریے یہ شروعات ہے انشاء کا ہوتانا جب حالات مامود پر آئیں گے تو اور بھی جن سے ہوں گا اور آن سے ہم مجھے بات کرنے کا واقعہ ملے گا شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ